شریف خاندان کے لیے بری خبر ہے نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے حکومت نے ہدیبیا پیپر ملز کیس کی نئے سیرے سے تفتیش کا فیصلہ کر لیا ہے فواد صادری کہتے ہیں ہدیبیا پیپر ملز کیس تقریباً بارہ سو بیالیس ملین روپے کے فروڈ کی کہانی ہے جو بل لحاظ حجم پین ایمہ پیپرز کیس سے بڑی ہے جس جج نے کیس بند کیا اس کی اپنے آساسے بیرون ملک تھے امید ہے عدلیہ ان جزز پر بھی کاروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی خاندان شریفیہ کے لیے نئی مشکل حکومت کا ہدیبیا پیپر ملز کیس کے نئے سیرے سے تفتیش کا فیصلہ وزیراعظم نے شہزاد اکبر کو فوری طور پر دوہر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی نئیب نے مرکزی ملزم کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا فواہ چودری کہتے ہیں خدیبیا کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم صراح ہے کیس کو انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا خدیبیا پیپر مل کیس تقریباً بارہ سو بیالیس ملین روپے کے فروڈ کا ہے جو پنامہ کیس سے بھی بڑا ہے اس مقدمے میں اب کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں جن پر نئی تفتیش کا فیصلہ کیا گیا ہے جس جج نے کیس بند کرنے کا فیصلہ دیا اس کے بارے میں پنامہ سکینڈل میں انکشاف ہوا کہ ان صاحب کے اپنے اصاصے بھی بیرون ملک تھے امید ہے عدلیہ ان ججوں پر کاروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاملت کی